بسم اللہ الرحمن الرحیم فائق کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئی اسلامک سٹوری کے ساتھ آج میں آپ کو ایک نئی اسلامک سٹوری سناوں گا اس کے اندر ہمیں اینڈ میں ایک بہت اچھا سبق بھی ملے گا اور یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے جلیں اپنی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر مکہ میں دو بھائی رہتے تھے وہ کٹھے اپنا کاروبار کرتے تھے مگر ان میں سے جو ایک بھائی تھا اس کو ایک دفعہ پیسوں کی شدید ضرورت آن پڑی اور اس نے اپنے بڑے بھائی سے پیسوں کا مطالبہ کیا مگر اس کے بڑے بھائی نے اس کو پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا وہ بہت اداس ہوا اس بات پہ اور کچھ دن صبر کرنے کے بعد اس نے اپنے بھائی کا مال چوری کر لیا جی ہاں اپنے بھائی کا مال چوری کر لیا اس نے بہت غلط کیا چوری کرنا تو بہت غلط ہوتا ہے مگر اس نے اپنے سکے بھائی کا مال چوری کر لیا کچھ دن کے بعد جب اس کے بھائی کو اس مال کی ضرورت پڑی تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا وہ خالی تھا بالکل جیسے جگہ انہوں نے مال رکھا تھا تو وہ پھر پرشان ہو گئے کدھر گیا انہیں سب کچھ سمجھ آ گیا کہ یہ میرے بھائی نے ہی میرا مال چوری کیا ہے جب وہ نماز ادا کرنے کیا ان کا چھوٹا بھائی وہ بھی اس کے پیچھے چلے گئے وہ این خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہا تھا اور اس کے بھائی نے بھی اس کے پیچھے نماز ادا کرنا شروع کر دی اتنی دیر میں کیا ہوا نماز ختم ہو گئی اور اس کے بڑے بھائی نے اس سے کہا کہ کیا تم نے میرا مال چوری کیا ہے وہ صاف انکار کر گیا انہوں نے پھر پوچھا کیا تم نے میرا مال چوری کیا ہے اس کا پھر کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے پھر پوچھا تم نے میرا مال چوری کیا ہے اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا انگر چلو تم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو قسم اٹھاؤ اگر تم نے جھوٹی قسم اٹھائی اور تمہاری دونوں آنکھیں اسی ٹائم نکل کر فرش پر گر جائیں گی تو وہ تھوڑا سا ڈر بھی گیا چھوٹا بھائی جو تھا انگر اس نے کہا میری تو آنکھیں چلی جائیں گی میں تو اندہ ہو جاؤں گا مجھے اتنی پرابر مگر اس کے ذہن میں تھوڑا سا یہ بھی خیال آئے کہ قسم جھوٹی بھی لوگ کھا لیتے ہیں کوئی نہیں میں بھی کھا لیتا ہوں ٹینشن نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا اس نے جب وہ جھوٹی قسم کھائی اور کچھ ہی سیکنڈز کے اندر جی ہاں کچھ ہی سیکنڈز کے اندر اس کی آنکھیں دونوں نکل کر فرش پر گر گئیں وہ اتنا پرشان ہوا دیکھ کر اور اسی غم سے وہ پاغل ہو گیا اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح بلکل نہیں کرنا چاہیے چوری تو بلکل نہیں کرنی چاہیے مگر اس انسان نے تو اپنے بھائی کا مال چوری کیا تھا اس کو تو ڈبل گناہ ملے گا اوپر سے جھوٹی قسم کھائی جھوٹی قسم تو بلکل نہیں کھانی چاہیے ہمیں اگر وہ اپنے بھائی کو سچ بتا دیتا تو شاید اس کا بھائی اسے پیسے بھی دے دیتا مگر اس غم سے کیا ہوا اس کی آنکھیں بھی گئیں اور وہ پاغل بھی ہو گیا اس لیے ہمیں چاہیے نہ جھوٹ بولنا چاہیے نہ جھوٹی قسم اٹھانی چاہیے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ